اسلام علیکم جناب آج روانہ ہوں جناب میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا بھاگٹا والا المعروف چوکی بھاگٹ یہ چوک ہے یہاں سے میں لیفٹ ٹرن ہو گیا ہوں یہ سرگودہ کینچی موڈ سے لے کے آگے جو کنڈا چوک آئے گا وہاں تک اس کو مال روڈ مختص کر دیا گیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے تو اب کنڈا چوک پہنچ کے تو یہ دیکھیں کہ یہ آریا کافی زیادہ ڈیویلپ ہو گیا ہے بہت پہلے جب میں نے اس ایریا میں وزٹ کیا تھا تو یہ سارے ادھر فسلیں فسلیں کھیے تھی تھے بعد میں یہ روڈ بہت پرانا چھوٹا سنگل روڈ تھا اب یہ ڈبل روڈ بن چکا ہے اور کافی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے بڑی اچھی فرنچائز سکورز بڑے اچھی اچھی ادھر شفٹ ہو گیا ہے تو آئیے بات کرتے ہیں اسلام علیکم توالاکہ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ مقصد یہ ہے کہ سرگودہ کے آس پاس جتنے بھی مضافات میں جتنے بھی قریب ترین جو بھی تحصیل ہیں جو بھی ایسے ٹاؤنز ہیں جن کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے ان کو میں آپ سب کو ان کا انڈڈکشن کروا دوں اس وقت میں کھڑا ہوں بھاگٹا والا اس کو چوکی بھاگٹ بھی کہتے ہیں اس وقت میں کھڑا ہوں یہ ہے کندہ چوک یہ کندہ چوک ہے یہاں سے تین روڈ آرہے ہیں یہ والا جو روڈ ہے یہ وہی کینچی مور سے لے کے جو چوکی باغر تک جس کو مال روڈ مختص کیا گیا ہے یہاں پر آکے مال روڈ ختم ہوتا ہے یہ کیونکہ بھاگٹا والا کا یہاں سے سٹارٹ ہے یہ والا جو روڈ ہے یہ تیتیس پھاٹک سے آرہا ہے تیتیس پھاٹک سے آکے ادھر اس کو ٹچ کر رہا ہے درمیان میں بہت سارے کاؤں آتے ہیں اکتر 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 چوہتر سارے کاؤں ٹچ کر کے کدھر آتا ہے یہ بھاگٹا والا یہ کنڈا چوک میں اور یہ جو روڈ آپ کو نگل آ رہا ہے یہ سیدھا جا کے لاہور روڈ پہ جا کے ٹچ کرتا ہے اچھا میرے ساتھ ادھر کے لوکل ہیں زیر صاحب یہ کھڑے ہیں زیر صاحب یہ بتائیے گا یہ چوکی باغر کا کیا وجود ہے یہ کب مارزہ وجود میں آیا اس کی ہسٹی بتائیں گے یہ بھاگٹا والا جو ہے چوکی باغر پہ بھاگٹا والا اس کا نام ہے اپنا کوئی رکبہ نہیں ہے اپنا کوئی آریہ نہیں ہے یہ چھق جو ہیں ان کے ملنے سے یہ خور میں آیا ہے جس میں چک ایک اسی جانبی چھے تھریس آلف جانبی چک تھریسہ موڑ کی معنائے والا اور یہ ہے چک چوبیس جانبی آگے دانے میرے اس طرف ایک من میں اب کی بات پناک رہا ہوں کس طرف ہو چک ترہیس گانائے والا یہ دانے ما ہلا ہے یہ اس کا رقب ہے اور یہ چوبیس کا رقب ہے نا جہاں سے یہ چوک ہے اور مومن چوک ٹھیک ہے وہاں سے اگے جو ہے اس طرح بائیں طرف ہے چاپ چوبیس کا رقبہ اور یہاں طرف جو ہے اس کے وہ ایت رہی الف جنوبی کا رقبہ اور یہ جو ہے یہ ہم نے کلستان کی نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ چاپ اسی جنوبی کے رقبے میں ہے اور یہ چار چپو کے رقبہ ملنے سے یہ باقہ والا کا مجید جا ہے یہ بنا ہے ورنہ اس کا اپنا خود کوئی مجید نہیں ہے پچھلے وقتوں میں یہاں پہ ایک پولس چوکی تھی جو ہم نے سنی ہے اور وہ چوکی جو ہے مہادی بڑھتے بڑھتے یہ بڑا شہر بن گیا چاروں طرف اور یہ جو روڈ ہے نا یہ جا رہا ہے یہ تاریخی روڈ ہے یہ جرنیلی روڈ ہے جو لغل بادشاہ تھے نا انہوں نے یہ بنایا تھا اور یہ ہیدر سے لہور سے آگے جاتا ہے یہ چیٹی روڈ جیسے کہتے ہیں یہ شیر شاہ سوری شیر شاہ سوری کا جانا اور اب یہ جو ہے اس کو پرگودہ سے لے گئے چوکی بڑھتا بھی اس موڈ تک یہ مارڈ روڈ کا نام دے ریا گیا ہے اس کو مارڈ روڈ جانا اس کا اختب دیا گیا نام دے ریا گیا اور یہ انشاءاللہ ترقی کرے گا بھی یہ مارڈ روڈ بھی اور اس کے ساتھ جو ہے باگٹا والا بھی ترقی کرے گا اور اس سے باگٹا باگٹا والا کے عوام جو ہیں ان کے مسائل ویسے کافی ہیں خاص کر جو ادھر باگٹا والا میں سیورج کا جو مسئلہ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے اس سے لڑائی جگڑے بہت ہوتے ہیں اس طبقے سے جو ہے نا ایم ایل ایک کی سیٹ پر اسامہ صاحب جیتے ہیں اور جو ایم کی سیٹ ہے وہ اکرام صاحب جیتے ہیں ٹھیک ہے اسامہ غیاس میلا جو کہ آزاد امید وار سے وہ جیتے ہیں اور اگر یہ ویڈیو کبھی کسی طرح ان تک پہنچے تو وہ ضرور اس ایریا کی ان مسائل کی طرف آ چلیں بہت شکریہ عزائی صاحب آپ کا باقی یہ ہے کہ چل پھر کے چوکی باگٹا والا کا انٹرکشن سب لوگوں سے کرمات ہوں تھا کہ جو لوگ دیکھیں ان کو پسا چلے کہ مال روڈ صرف مری میں ہی نہیں ہے یہ کینچی بہور سے چوکی باگٹ تک کی مال روڈ باگٹا والا تک بن گیا اور آن کے لوگ اس کو بھی دیکھیں اچھا اب اس جرنیلی سڑک پر میں میرا مو ہے ٹوورڈز تیتیس فاتک اور جو یہ بتا رہے تھے یہ شیرشاہ سوری نے مغل بادشاہ نے یہ بنائی تھی جی ٹی روڈ گرینڈ ٹرنک روڈ جو کہ کابل سے لے کر دیلی تک بنی ہے تو یہ اس روڈ پر میں اس وقت جا رہا ہوں تیتیس فاتک کی طرف یہ دیکھئے یہ ایک آپ دیکھیں جو رحم ہے نا وہ کسی کی میراست نہیں ہے یہ بہت دریب آدمی ہے لیکن یہ بہت عرصہ سے مجرم نے بتایا ہے کہ یہ اس طرح کتوں کو روٹی ڈالتے ہیں یہ سوکی روٹی اکٹھی کر لیتے ہیں اور بعد میں آکر جانوروں کو یہ ڈالتے ہیں اور یہ کتے کافی سارے ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ کافی ابھی کافی روٹی ان کے پاس پڑی گی تھی اور یہ آس پاس کے جتنے بھی کتے ہیں وہ ادھر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان سے آکر یہ روٹی کھاتے ہیں تو بڑی بات ہے اور یقین کریں میں تو بڑا امپریس ہوں اور یہ ایک کتہ جو زخمی ہے اس کا بھی یہ علاج کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ان کو جزا دے آگے چلتے ہیں اور اب میں جا رہا ہوں بھاگتا والا المعروف چوکی بھاگت یہ اس میں سے میں گزر رہا ہوں میرے یہ دائیں طرف یہ سکول ہے سکول کی امارت ہے گورمنٹ ایسوسیٹ کالج ہے اس کے بعد ہم چائے کے لئے رکے ہیں یہ آپ طاب صاحب ہیں بہت زبردست ہیں اور اب میرا رکھ ہے لاہور روڈ کی طرف اس کنڈا چوک سے جو روڈ لاہور یہ کوٹ مومن کی طرف یہ کوٹ مومن کی طرف یہ روڈ جا رہا ہے اور کوٹ مومن چوک اور اس سے آگے یہ چوبیس چک کا رکبہ ہے اور اب میرا روخ ہے لاہور کی طرف تو بہت پہلے کی بات جب میں ادھر آیا کرتا تھا اس وقت یہ اب دیکھیں یہ مال بنے اور دائیں طرف یہ سیول آسپٹل بھی گزرا ہے اور تحصیل ہیڈکوارٹر تو نہیں ہے ادھر کیونکہ یہ تحصیل نہیں ہے چوکی بھگٹ بھٹ ادھر سیول آسپٹل گزرا ہے یہ کیشن کیری کا ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پر اب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لاہور روڈ ہے یہاں یہ لاہور روڈ کو آکے ٹچ کرتا ہے اور اتنا سا چوکی بھگٹا اور اب میں اگر لاہور کی طرف سے آؤں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دائیں طرف یہ سامنے بھگٹا والا کی طرف روڈ اندر کی طرف چلا جاتا ہے جس روڈ سے میں ابھی آپ کو لے کے آئے ہوں اور یہ باہر جو مین روڈ ہے لاہور سرگودہ روڈ وہاں پر بھی مارکیٹ کا کچھ ایریاں وہاں بھی ڈیویلپ ہوا ہے جس کا رخ جو ہے وہ فیس ٹو ورڈز مین لاہور سرگودہ روڈ ہے تو یہ بہت بڑا ٹاؤن نہیں ہے لیکن پھر بھی اس علاقے کے رہنے والوں کے لیے یہ کافی بڑا ٹاؤن ہے اور اب کافی ساری ہاؤزک سوسائٹیز بھی اس ایریاں میں بن رہی ہے یہاں پر یہ کافی ساری آٹوز ورک شاپس ہیں مین روڈ کے اوپر جہاں پر لوگ اپنی گاڑیوں کے کام شام کروا سکتے ہیں اور اب یہ علاقہ کافی زیادہ ڈیویلپ ہو چکا ہے اور ایک وقت تھا کہ یہاں کچھ دکانیں ہوتی تھی اور ہم لوگ وی سی آر کے لیے فلمیں لینے آتے تھے اچھا ہاں جی آج بھاگتا والا کا انٹرکشن میرا یہاں سے کمپلیٹ ہوتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا تھا یہ سامنے جو روڈ جا رہا ہے یہ وہی ہے اپنا جو میں نے آپ کو بتایا تھا مال روڈ یہ جو سامنے سے ادھر سے میں گیا ہوں کنڈا چوک کنڈا چوک آپ کو انٹرکشن کروانے کے بعد لاہور روڈ لاہور روڈ سے ہوتا وہ واپس کسی جگہ پہ میں آگے ہوں اور یہ جگہ جو ہے یہ آپ جا رہے ہیں سرگوڈا کی طرف یہ روڈ یہ جتنے گاڑیاں جا رہی ہیں یہ سرگوڈا کی طرف سرگوڈا کا ایک ٹاؤن ہے بھاگتا مالا اس کا ڈڈکشن اور یہ بھاگتا مالا کے شی جوان ہیں اور میند کش لوگ ہیں اور ادھی کی وجہ سے پاکستان جو ہے انشاءاللہ تلات رکھی کرے گا یہ علاقہ ترکھی کرے گا سلام علیکم